الحمدللہ رب العالمین یوم الدین اما بعد قال اللہ عز و جل انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبيل اللہ وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات میرے دینی بھائیو قابل احترام دوستو عزیزو اور بزرگو زکاة کے مسارف اور زکاة کے مستحقین کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے جس میں پہلا مصرف فقراء اور دوسرا مصرف مساکین اور تیسرا مصرف کارندے زکاة کے معاملات پر اور چوتھا مصرف وہ لوگ جن کا دل جیتنا مقصود ہو ان چاروں کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے آج ہے پانچوہ مصرف پانچوہ مصرف اللہ تعالی نے فرمایا وَفِرْ رِقَاب رِقَاب یہ رقبہ کی جمع ہے مستقل درس میں آنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ رقبہ کا معنی کیا ہے اور کس طرح سے رقبہ کہہ کر رقبہ کے معنی گردن اور گردن کہہ کے کیسے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اس پر پچھلے ایک درس میں گفتگو ہو چکی ہے تو یہاں پھر رقاب گردنوں میں یعنی آزادی دلانے میں آپ غور کریں کہ ابتداء میں اللہ تعالی نے کہا لِلْفُقْرَ لَام سے کہا اور یہاں فر رقاب لِلْرِقَاب نہیں کہا فر رقاب کہا تو قرآن پاک میں کوئی لفظ کوئی حرف نہ ضرورت سے زیادہ ہے نہ ضرورت سے کم ہے ہر ایک اپنا ایک فائدہ رکھتا ہے اپنی ایک قیمت رکھتا ہے معنو میں اس کے ذریعے سے معنوی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں ہے بھی تو اللہ کا کلام تو اِنَّمَ الْفُقْرَ اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَ اس کو اہل علم کہتے ہیں لام لامِ تملیق ہے یعنی زکاة کا مالک بنا دو فقیر کو لام لامِ تملیق ہے اسے مالک بنا دو دے دو پھر وہ جو چاہے کر اور جب آپ نے مالک بنا دیا تو پھر اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کی زکاة نہیں رہ گی وہ تو مالک ہو چکا ہے اب وہ اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو کس طور پہ دے رہا ہے اس طور پہ آپ کو پہنچے گا وہ مالک ہو گیا اب وہ فیصلہ کرے گا کہ اپنے اس مال کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو وہاں لام ہے یہاں پر کہا گیا پھر رقاب گردنوں کے معاملے میں گردنوں کی آزادی میں اس لیے کہ جو گردنیں دوسرے کی غلامی میں ہوں جو خود اپنے آپ کی مالک نہ ہوں ان کو آپ کوئی مال دے کے مالک کیسے بنائیں گے بیچارے جب خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہا گیا کہ غلاموں کے آزاد کرنے میں اس مصرف میں ضروری نہیں ہے کہ وہ غلام کو مال پہنچے غلام مالک بنے بلکہ وہ مال کہیں پہنچے کوئی اس کا مالک بنے مقصد کیا ہے اس سے غلام آزاد ہو غلامی کی مسئبت سے نجات اور چھٹکارہ پائے گلو خلاصی ملے تو یہ ہے پھر رقاب اس سلسلے میں آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں جو سنن ترمیزی میں ایک ہزار چھ سو پچپن نمبر پر اور سنن نسائی میں سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسطن کلہم حق علی اللہ عونہو تین لوگ ایسے ہیں کہ ہر اے کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے کہ یہ تینوں کی مدد فرمائے گا اس میں سے ایک ہے الغازی فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں غزوے کے لئے نکل پڑے دوسرا ہے المکاتب اللذی یرید الادا وہ مکاتب غلام جو ادا کرنا چاہتا ہے مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جس نے اپنے مالک سے ایک مخصوص رقم پر اپنی آزادی کو تیہ کر لیا ہے اس نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ کو میں اتنی رقم دھیرے دھیرے ادا کر دوں گا اور اس کے بعد میں مکمل طور سے آزاد ہو جاؤں گا تو جو اتنا حوصلہ مند غلام ہے کہ اپنی آزادی کے لئے وہ کوشش اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی مدد فرمائے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہاں مکاتب کا ذکر کیا اس مکاتب کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں بھی دیا جا سکتا اس لیے کہ اس کو کچھ آزادی ملی ہوئی ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ لو اور جا کے اپنے مالک کو رقم دے کر کے آزاد ہو جاؤ اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مالک کو جا کر کے زکاة ادا کی جائے کہ فلاں شخص نے تم سے کتابہ کیا ہے تم سے عہد کیا ہے یہ اس کی رقم لے لو اور اب وہ آزاد ہے اب تمہارے لیے اس سے کسی قسم کے مطالبے کا حق باقی نہیں رہتا تو یہ دوسرا فرد ہے اور تیسرا فرد ہے ان ناکع المتعفف وہ نکاح کا ارادہ رکھنے والا شخص جو اپنی پاک دامنی چاہتا ہے اگر اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کی خواہش رکھتا ہے تو نکاح کے اخراجات اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے کا ذمہ دار ہے اللہ اسے پورا کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا اللہ کا یہ حق ہے اللہ نے اس حق کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس حق کو بتا دیا ہے تو غلام میں سے ایک غلام یہ ہوا جسے مقاتب کہا جاتا ہے کہ زکاة سے اس کی مدد کی جائے گی دوسرا وہ غلام ہے جو مقاتب تو نہیں ہے غلامی میں پڑا ہوا ہے لیکن ہم زکاة کی رقم سے اسے خرید لیتے ہیں اور خرید کے پھر آزاد کر دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اہل علم نے کہا ہے گردنوں کے آزاد کرنے میں ایک مراد ہو گیا مقاتب غلام اور دوسرا عام غلام جو کی غلامی میں ہے اسے خرید کر زکاة کی رقم سے آزاد کیا جائے اور تیسری صورت یہ ہو گئی دو صورت ہیں تیسری صورت ہے گردن سے مراد یا تیسری تیسری مراد ہے مسلمان قیدی مسلمان قیدی جو کہ قید میں ہسے ہوئے ہیں انہیں آزادی دلانے کے لیے انہیں قید سے چھڑانے کے لیے بھی زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اور وہ پھر رقاب میں شامل ہوگی چنانچہ اس سلسلے میں علماء کرام میں قدیم زمانے میں امام تیمیہ رحمہ اللہ اور موجودہ ہمعصر علماء میں شیخ ابن باد شیخ ابن عثیمین اور ایسے ہی مجمع الفقہ کے قرارداد میں اس بات کو منظور کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان قیدی کو قید سے چھڑانے کے لیے زکاة کے رقم کی ضرورت ہو تو اسے زکاة کی رقم دے کر کے قید سے چھڑایا جا سکتا ہے اور اس کو دوسرے معاملے سے آپ ملا بھی سکتے ہیں جیسے قرض خواہ جو شخص قرض دار ہے تو اپنے قرض کی وجہ سے جس نے قرض دیا ہے اس کی گردن قرض دینے والے کے ہاتھ میں فنسی رہتی ہے تو جب ہم قرض دے کر ایک قرض دار کی گردن کو قرض دینے والے سے چھڑا سکتے ہیں اللہ نے صاف صاف کہا وَفِ الْغَارِمِينَ تو پھر ایک قیدی کو جو پوری طرح جس کا جسم قید ہے اس کو زکاة دے کر کہ کیوں نہیں قید سے چھڑا سکتے یہ ایک عقلی دلیل ہے شرعی دلیل کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کے لئے تو بات سمجھ میں آتی ہے جب عقلی دلیل سامنے آ جاتی ہے تو بات مزید سمجھ میں آتی ہے تو یہ رہا مسئلہ مسرف کا فقیر پہلا مسرف ہو گیا دوسرا مسرف مسکین تیسرا مسرف کارندے زکاة اصولنے والے اور چوتھا جن کا دل جیتنا مقصود ہو اور پانچمہ گردنوں کی آزادی غلاموں کی آزادی اور قیدیوں کی آزادی کے لئے چھٹا مسرف ہے الغارمون الغارمون جو قرض دار ہیں قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اور قرض میں پھنسے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وفی الغارمین وفی سبیل اللہ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل تو اللہ تعالی نے غارمین فرما دیا ہے واضح طور پر قرآن پاک کی آیت میں ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجمع بھی ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا قرض دار ہے جو زکاة کا مستحق ہے کون سا قرض دار ہے تو قرض لینے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو اپنی خاطر قرض لے رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو دوسرے کے لیے قرض لے رہا ہے دوسرے کے لیے قرض کی کیا صورت ہو سکتی دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی یا دو افراد میں لڑائی ہو گئی کسی مسئلے پر ایک شخص بیچ میں پڑھ کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ سلح کر لیجئے میں اتنی رقم آپ کو دے دوں گا اتنی رقم آپ کو دے دوں گا آپ ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر سلح کرنے کے لیے اپنے ذمہ کچھ رقم کی ادائیگی اٹھا لیتا ہے اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو یہ ایک ہوا قرض دار جو اپنی خاطر نہیں بلکہ امت کے افراد کی خاطر امت کے بعض قبائل کی خاطر خود قرض دار بن جاتا ہے خود ایک بوج اٹھا لیتا ہے تو یہ زکاة کا مستحق ہے چنانچہ والغارمین کا لفظ اسے شامل ہے اور دوسرے کے حدیث میں بھی اس کا بیان ہے چنانچہ وہ حدیث جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کی تھی صحیح مسلم کی ایک ہزار چوالیس نمبر کی رضی اللہ عنہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بوج اٹھا لیا اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلب کرنے کیلئے آیا کہ آپ مدد فرمائیں اور اس بوج کی ادائیگی میں مدد فرمائیں تو اللہ کے نبی نے کہا اقم حتی تعتینا صدقہ ٹھہرو یہاں تک کی زکاة کا مال آجائے تو ہم اس میں مدد کر دیں گے اور ہم حکم دیں گے کہ زکاة کے مال میں سے تمہیں یہ رقم دے دی جائے اور اس بوج کے اٹھانے میں تمہاری مدد کر دی جائے چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم نے فرمایا کہ تین لوگوں میں سے تین ہی لوگ اس طرح کے ہیں جن کے لیے زکاة ماغنا اور زکاة کا سوال کرنا جائز ہے اس میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کوئی بوجھ اٹھا لیا ہو لوگوں کے اندر اصلاح کی خاطر تو اس کے لیے اس بوجھ کی تکمیل تک سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کا مال کسی آفت کا شکار ہو گیا اور اس آفت کی وجہ سے وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا تو اب زندگی گزارنے کی خاطر اسے زکاة کی ضرورت ہے تو وہ زکاة کا سوال کر سکتا ہے اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو فاقہ گواہی دیں کہ یہ شخص محتاج ہے تو اس کے لئے بھی زکاة کا سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے اور جب اسے زکاة میں سے اتنی رقم مل جائے اتنا مال مل جائے کہ وہ اپنی زندگی بہ آسانی گزار سکے تو پھر اس کے لئے رک جانا ضروری ہو جاتا ہے تو سب کی جب ضروری ہو جائے تو رک جانا ضروری ہو جاتا ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس نے کوئی بوجھ اپنے ذمہ لے لیا تحمل حمالتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں اپنی ضرورت کے لئے اپنے آپ میں تو زکاة لے سکتا ہے تو یہ ہو گیا زکاة ایک شخص جس نے اپنی خاطر قرضدار جس نے اپنی خاطر زکاة لی ہے اور ایک وہ قرضدار جس نے صلح کرنے کی خاطر دوسروں کے لئے زکاة لی ہے دوسروں کے لئے قرضدار ہو گیا ہے تو یہ دونوں طرح کے قرضداروں کو زکاة کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے اور ان کے قرض کو اتارنے کے لیے دونوں کو زکاة دی جا سکتی ہے ایک مسئلہ یہاں اور یاد رہے کہ ایک شخص نے حرام کی خاطر طرزہ لے رکھا ہے شراب پینے کے لیے قرض لے رہا ہے جوہ کھیلنے کے لیے قرض لے رہا ہے قرض دار ہو گیا ہے جوہ کھیلنے کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہے تو کیا اس شخص کو بھی ہم زکاة دے دیں گے کہ جاؤ اپنا قرضہ ادا کر دو جبکہ جوہ کھیل کر کے جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ سے قرض دار ہوا ہے نہیں نہیں دیں گے حرام کام کر کے قرض دار ہوا ہے ہم حرام میں اس کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں مدد نہ کرو تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حرام کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہے تو زکاة کے ذریعے اس کی مدد نہیں کی جائے گی البتہ ایک بات یاد رہے کہ اگر اس نے توبہ کر لیا ہے اور حرام کو چھوڑ دیا ہے شرمندہ ہے اور پختہ عظم کر رہا ہے کہ اب حرام کی طرف نہیں جائے گا تو توبہ کرنے کے بعد زکاة کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کیونکہ اب وہ توبہ کر رہا ہے تو گویا ہم اس کی مدد کر رہے ہیں توبہ پر باقی رہنے میں خیر پر باقی رہنے میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو اہل علم نے اسے جائز قرار دیا توبہ کے بعد اس کی مدد کرنا جائز ہوگا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے توبہ کی وجہ سے پرانے گناہ منہدیم ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک طرح سے مسلمان فقیر کے زمن میں آتا ہے اور فقیر کے لئے زکاة دینا درست ہے تو پھر اس کے لئے بھی زکاة دینا درست ہوگا ایک شخص وہ ہے قرضدار ہے مجھے زکاة ادا کرنی ہے اور میں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اب میں اس کے اس کو دیا ہوا قرض میں زکاة میں سے کاٹ دیتا ہوں کہتا ہوں یہ میں نے قرضدار کو دے دیا اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا قرض واپس لے لیا تو زکاة کی نیت سے کیا قرضدار کی قرض کو معاف کر کے زکاة کی ادائیگی ہو سکتی ہے آدمی سوچے کہ ایک شخص دوسرے کا قرض لیا ہوا ہے میں اسے زکاة دے کر کے اس کو قرض سے بری کر رہا ہوں تو ایک شخص جو مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اگر میں زکاة دے کے اس کو قرض سے بری کر دوں تو کیا قباحت ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے غلط فہمی میں کس طرح سے آپ جب دوسرے قرضدار کو زکاة دیتے ہیں تو آپ اس کو مالک بنا دیتے ہیں یا پھر وہاں پر دے دیتے ہیں جہاں وہ جس سے اس نے قرض لے رکھا ہے کہ بھائی فلاں تمہارا مقروض ہے یہ میں دے رہا ہوں اس کی طرف سے ادا کر رہا ہوں اب وہ تمہارا مقروض نہیں رہا تو یہ آپ کا مال نکل جاتا ہے اس میں آپ دیتے ہیں اس میں کوئی آپ سے لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں خُز من اموالہم صدقہ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے تو یہاں زکاة لی گئی اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ و علیہ حدیث جو ابتداء میں بیان کی گئی آپ نے فرمایا کہ ان کے مالوں میں زکاة فرض ہے تُو خَزُ من اغنیائِهِم وَتُرَدُّ اِلَا فُقَرَائِهِمْ جو مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا تو لینا اور دینا پایا جا رہا ہے لیکن آپ جب آپ کا کوئی قرض دار ہے اس کا قرض آپ معاف کر دیتے ہیں اور وہ پیسہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے نہ کسی نے لیا نہ کسی نے دیا لینا دینا پایا ہی نہیں گیا تو زکاة ادا نہیں ہوئی پھر اس طرح لوگ ہیلا بنا لیں گے اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے کسی نے قرض لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے اب اپنے اس مال کو بچانے کے لیے اپنی زکاة اس میں جوڑ دیں گے اور اپنے مال کو بچا لیں گے تو یہ ایک ہیلا شروع ہو جائے گا اور ہیلے بہت تباہی لاتے ہیں انسان کو حریص بنا کر کے اور شہوت پسند بنا کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا بنا کر کے اس کو بہت ساری خرابیوں میں مبتلا کر دیں گے اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے ہی مقروض کو آپ زکاة نہ دے کر کے اپنی زکاة میں سے اتنا مائنس کر لیں اور یہ کہیں کہ یہ میری زکاة ادا ہوگی نہ نہیں ادا ہوگی ہاں آپ قرض دار کو بلائیں آپ میرا قرض ہیں یہ لیجئے میں آپ کو زکاة سے مدد کرتا ہوں آپ ضرورت مند ہیں جائیے وہ لے کے چلا گیا اب بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھائی کیوں نہ میں اس رقم سے ان کی زکاة ادا کر دوں واپس آکے زکاة ادا کر دیتا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی واپس آکے آپ کا قرض دے دیتا ہے آپ کا مال بھی مل گیا زکاة بھی ادا ہوگی لیکن اگر آپ نے شرط لگا رکھی ہے کہ دیکھو میں زکاة میں دے رہا ہوں اس لیے تاکہ تم میرا قرض ادا کر دو تو جائز نہیں ہے زکاة ادا نہیں ہوں گے اگر شرط لگا کے دیا یا آپ نے دیا اس کے بعد میں پہلے تو اس کے ہاتھ میں دیا مالک بنا دیا اس کے بعد جھپٹا مار کے چھین لیا کہ میرا قرض باقی ہونا ہیدر لاؤ تو بھی زکاة ادا نہیں ہوگی لا يحل مالوم رئی مسلم الا بطیب نفس من نبی صاحب کی حدیث ہے کسی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر اس سے لینا جائز نہیں ہے آپ نے اس کو مالک بنا دیا زکاة دے کر کے اب اسے چھین رہے ہیں اس کی خوشدلی کے بغیر اس سے لے رہے ہیں مانا کی وہ آپ کا مقروض ہے لیکن آپ اسے چھین نہیں سکتے آپ نے چھین کے لیا تو بھی آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی تو اس لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زکاة ادا ہو تو پھر وہ زکاة اسے دے دے اور اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے بلا کسی دباؤ کے بلا کسی شرط کے آپ کا قرض واپس کرتا ہے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی ورنہ زکاة ادا نہیں ہوگی تو یہ ایک چیز غارمین کے مسئلے میں یہ ایک چیز جاننے کی تھی کہ کون کون سے قرض داروں کو ہم زکاة دے سکتے ہیں تو قرض کسی نے اپنی خاطر لیا ہو لیکن حرام کی وجہ سے نہ لیا ہو یا حرام کی وجہ سے لیا ہو لیکن اب توبہ کر چکا ہے یا میرا اپنا قرض دار ہے لیکن میں شرط لگا کے اسے نہیں دے سکتا کہ نہیں واپس کرنا ہوگا یا دوسروں میں سلح کرانے کی خاطر کسی نے قرض لیا ہے ایک مسئلہ ہے کیا یہ تو ہو گیا زندوں کے تعلق سے کیا اگر کوئی شخص وفات پا گیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ شخص مقروض ہے تو وفات پائے ہوئے شخص کا قرضہ آپ زکاة سے ادا کر سکتے ہیں بعض احل علم نے کہا کہ اس میں جو مقروض ہے اس کو تو مال ملا نہیں تو کیسے آپ اسے دے رہے ہیں تو گویا آپ اسے نہیں دے رہے ہیں تو اس لئے جائز قرار نہیں دیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے زندوں کے قرض کی ادائیگی کے لئے زکاة سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے ویسے ہی مردوں کی زکاة مردوں کے قرض کی ادائیگی کے لئے بھی زکاة سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے بلکہ مردوں کے قرض کی ادائیگی اگر غور کیا جائے تو زیادہ اہم ہے اس لئے کہ قرض نہ دینے کی وجہ سے ان کی روح پھسی رہتی ہے اور لوگ دیرے دیرے انہیں فراموش بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک شخص کا حق ضائع بھی ہو سکتا ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی رہ بھی سکتی ہے اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ مردے کے قرض کی ادائیگی بھی زکاة کی رقم سے کی جا سکتی ہے واللہ تعالی عالم وصل اللہ علیہ نبینا وسلم یہ رہا قرضدار کا مسئلہ آج اس کا مسئلہ کا بیان ہوا اب اگلا مسئلہ آتا ہے ساتھوں مسئلہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اور فی سبیل اللہ کا معنی آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں جہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ جہاد کے لیے غزوے کے لیے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ جہاد ہی کے لیے خاص ہے یہ رقم بعض لوگ جو فی سبیل اللہ کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ ہر نیکی شامل ہے اگر ہر نیکی کو شامل کر دیا جائے تو پھر آٹھ مسرف بیان کرنے کی کوئی ضرورتی باقی نہیں رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آٹھ مساریف بیان کیے کہ اس میں زکاة دی جائے اگر آپ کہتے ہیں ہر نیکی میں دے سکتے ہو تو پھر آٹھ متعین کرنے کا کیا مطلب رہا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کے کرمے کی سربلندی اور مجاہدین کے لیے آلات جہاد خریدنے کے لیے اور ان سب کے لیے یہ رقم ہے یہی راجح بات ہے البتہ اگر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں اس مسرف کا دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت کے ارباب حل و عقد اور اہل علم مل کر کے فیصلہ کریں گے کہ کیا مفہوم اس کا ہو سکتا ہے لیکن اصل معنی یہی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حاجی کے لیے بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے اس لیے حج کرانے کے لیے اسے دے دیں گے حج کرانے کے لیے دے دیں گے حالانکہ حج کسی پر فرض نہیں ہے تو یہ نہ ہی ابتداء میں یہ بات بتائی گئی تھی کل کہ ہم زکاة دو چیزوں پر دیتے ہیں ایک تو اس شخص کو دیتے ہیں جس کو ضرورت ہو اور ایک اس شخص کو دیتے ہیں جس کی ضرورت ہو جس کو ضرورت ہو یا جس کی ضرورت ہو اور حج کرنے کے معاملے میں حج تو کسی پر فرض نہیں ہے لہٰذا اس کو ضرورت نہیں ہے اور وہ حج کرے گا تو اسے اسلام اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس مسئلے میں نہ اس کو ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے اس لیے حاجی کو کہنا کہ وہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے یہ بات راجہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے مرجوح معلوم ہوتا ہے تو اس لیے یہ معنی بھی صحیح نہیں لگتا حدیث سے اس کی دلیل اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک ہزار چار سو انسٹھ نمبر پر اور صحیح مسلم میں نو سو تیراسی نمبر پر یہ حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة اصولی کے لیے ایک صاحب کو بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر کے بعض لوگوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے زکاة نہیں دی ہے اس میں سے ایک نام انہوں نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا نہیں دیا جہاں تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات ہے جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ کا لقب دیا تھا اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ خالد پر ظلم کرتے ہو خالد کا تو پورا مال اللہ کی راہ میں ان کا سارا ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف ہے تو اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو ہر دن میدان جنگ میں اللہ کی تلوار میدان جنگ میں لڑنے کے لئے لگے ہوئے تھے تو گویا ان کا پورا مال تو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے غزوے میں لگا ہوا ہے جہاد میں لگا ہوا ہے اب پھر جا کے اوپر سے زکاة کا بھی ان سے مطالبہ کرتے ہو تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ غزوہ سرحدوں کی حفاظت یہی مراد ہے اور باقی چین چیزوں میں لوگوں نے اسے کہا ہے وہ مراد نہیں ہے اور اگر کوئی غازی اور مجاہد ہے تو اگر گھر کا مالدار ہے اس کو فقیر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا زکاة کیوں دیا جاتا ہے یا تو اس کو ضرورت ہو یا اس کی ضرورت ہو تو یہاں غازی کی ضرورت ہے غازی کو ضرورت نہیں ہے اگر غازی فقیر بھی ہے تو فقیر ہونے کی وجہ سے الگ سے دیں گے اور غازی ہونے کی وجہ سے الگ سے دیں گے تو اس کو دہرا حصہ مل جائے گا تو اسی طرح سے فرد کو بھی دیا جا سکتا ہے زکاة کی رقم سے مجاہدین کی اور غازیان کی مدد کی جائے گی اور زکاة کی رقم سے آلات جہاد ہتھیاروں کی خریداری پر بھی اسے صرف کیا جائے گا یہ زکاة کا ایک مصرف ہے تو آخری مصرف انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے آج درس کا وقت مکمل ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دینِ برحق کو اور اپنی پاکیزہ شریعت کو دلائل کے مطابق اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے اخلاص کے ساتھ اتباع سنت پر چلنے کی توفیق دے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ نبینا و سلم ماشاءاللہ آج کے ہمارے تین خوش نصیب جو کی ابتدان اول اور سابقین میں رہتے ہیں پہلے نمبر پر عبدالغفور قیسر صاحب دوسرے نمبر پر ابو زین العابدین اور تیسرے نمبر پر نظیر کوسر صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے رہے تین خوش نصیب سابقین اور اس کے بعد ہم ان تمام لوگوں کا جواب جنہوں نے سلام لکھا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اس کے بعد میں محمد شمشیر صاحب ہیں پھر جو ہے کلیم غوری صاحب ہیں سمیر شیخ ہیں ماشاءاللہ عبدالحسیب صاحب ہیں ابو زین العابدین صاحب ایک سوال لکھتے ہیں شیخ صاحب سوال ہے کہ شوہر امامت کر رہا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھا رہا ہے اور بیوی کھڑی ہو کر پیچھے پڑھ سکتی ہے ابتداء میں یہ حکم تھا کہ جب امام کھڑے ہو کے پڑھے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کے پڑھے جب امام بیٹھ کے پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھے یہ ابتداء میں حکم تھا بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی آپ نے بیٹھ کر امامت فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کی اقتداء کی اور باقی صحابہ نے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کی اس لیے اگر امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہو تب بھی پیچھے کے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے اس کی اقتداء کرنا جائز ہے تو یا تو یہ معاملہ منسوخ ہے اور یا تو بیان جواز کے لیے ہے یعنی افضل تو یہ ہے کہ امام بیٹھ کے پڑھے تو سارے لوگ بیٹھ کے پڑھے اور پھر یا بیان جواز ہے کہ امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو پیچھے والے بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد فاطمہ خان ہے محمد شمشیر صاحب ہیں تو یہ رہے کچھ لوگ کچھ خوش نصیب جن کا نام ہمارے سامنے آ گیا اور ہم نے ان کا نام ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے تمام مشاہدین و مشاہدات کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی سب کو دنیا میں بھی خیر اور عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں سے نمازیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی نبینا وسلم